اسلام علیکم میں ڈسکریٹ میتھمیرکس میں آپ سب کو دوبارہ خوش آمدیت کہتا ہوں آج ہم نے ڈسکریٹ میتھمیرکس میں ایک نیا ٹاپک شروع کرنا ہے یہ ٹاپک ہے ڈیلیشنز اس سے پہلے ہم لوگ دو ٹاپکس کمپلیٹ کر چکے ہیں پہلے ٹاپک لوجک پہ تھا اور دوسرا ٹاپک ہم نے سیٹ تھیوری پہ کیا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ڈسکریٹ میتھمیرکس میں آپ نوٹ کریں گے کہ سارے کے سارے ٹاپکس جو ہیں they stand alone by themselves آپ ان کو اپنے طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو ریلیشنز اس سچ بھی ایسی طرح کا ایک ٹاپک ہے جس کو کہ آپ دیکھیں گے کہ it's completely self-contained اس میں ہم تھوڑا ساکھ سیٹ تھیوری کو کسی نہ کسی حد تک استعمال کریں گے سیٹ تھیوری تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میتھمیرکس کی ایک لینگویج ہے تو میتھمیرکس میں کوئی بھی چیز آپ جب ڈسکرس کرنا شروع کرتے ہیں تو سیٹ لازمی طور پہ اس میں involve ہو جاتے ہیں سیٹ کا لفظ آپ کو کہنا ہی پڑے گا union کے concept intersection کے concepts وہ لازمی طور پہ اس میں involve ہو جائیں گے تو اسی طرح ریلیشنز کا ٹاپک it's a complete topic in itself لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بھی ہم mathematical language ہی use کریں گے یعنی سیٹ کی لینگویج جو ہے وہ ہم use کرتے رہیں گے ریلیشنز کے topic کو شروع کرنے سے پہلے جو میں آپ کو concept دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے concept that is ordered pair ordered pair میں ہمارے پاس دو element ہم لیں گے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ordered pair is a special kind of element with a special kind of set with two elements یہ special kind میں کہہ رہا ہوں اسے probably set کہا بھی نہیں جا سکتا because it is very distinct from set in a number of ways پہلا اس کا فرق تو یہ ہے کہ set میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ set کے elements کا order جو ہے وہ as such important نہیں ہوتا ہم set کے کسی بھی element کو پہلے یا بعد میں لکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی set ہے containing three elements one, two, three تو اس کو one, two, three کر کے لکھا جا سکتا ہے یا one, three, two کر کے لکھا جا سکتا ہے they will be the same set اب جب ہم ordered pair لے رہے ہیں تو اس میں order جو ہے elements کا that will be important pair کا مطلب ہوگا it will have two elements اور order کا مطلب یہ ہے کہ order is important in them تو یہ دو elements ہوں گے ان میں سے ایک element کو ہم پہلا element کہیں گے اور دوسرے element کو ہم دوسرے element کہیں گے تو اس کی formal definition دیکھ لیں an ordered pair a b consists of two elements a and b in which a is the first element and b is the second element اچھا ordered pair میں ہم جب equality کی بات کرتے ہیں تو two ordered pairs are equal if and only if first element is equal to the first element in the second ordered pair اور پہلے ordered pair کا دوسرا element جو ہے وہ دوسری element کے دوسرے دوسری ordered pair کے دوسری element کے برابر ہونا چاہیے عام طور پہ اگر ہمارے پاس دو ordered pairs ہیں a اور b یعنی ہمارے پاس دو ordered pairs ہیں جس کا پہلے element ایک order pair ہے جس کا پہلے element a ہے اور دوسرا element b ہے اور ایک ہمارے پاس دوسرا ordered pair ہے جس میں پہلے element b ہے اور دوسرا element a ہے تو ہم وہ دونوں ordered pair ہم ڈیفرنٹ لیں گے we will not treat them equal equal صرف اسی صورت میں ہوں گے اگر a جو ہے وہ b کے برابر آ جائے اچھا اس کورس کے دوران آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری کوشش ہے کہ جب بھی کوئی concept آپ کو دیں تو اس کے ساتھ exercise یا example ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں تاکہ وہ concept آپ کو clear ہوتا چلا جائے تو ابھی جو ہم نے ordered pair کا concept دیا ہے اور equality کا ہم نے جو concept دیا ہے اس کو explain کرنے کے لیے ایک چھوڑی سے ہم exercise کرتے ہیں یہ exercise اس طرح ہے find x and y given that 2x x plus y is equal to 6 2 اب یہ ہمارے پاس دو ordered pairs ہیں پہلے ordered pair کا پہلے element 2x ہے اور دوسرے element x plus y ہے اور دوسرے ordered pair کا پہلے element 6 ہے اور دوسرے element 2 ہے اب چونکہ یہ دونوں ordered pairs برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے element پہلے element کے برابر ہوگا دونوں pairs میں اور دوسرے element جو ہے وہ دوسرے element کے برابر ہوگا تو اس طرح ہمارے پاس دو equations آجائیں گی ایک equation آجائے گی 2x equal to 6 اور دوسری equation آجائے گی x plus y equal to 2 اور اس کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ simultaneously solve کر سکتے ہیں and that will give you the answer x equal to 3 and y equal to minus 1 ordered pair کو ہم نے define کیا ordered pair کی طرح ہم ordered triple یا ordered quad triple بھی define کر سکتے ہیں ordered triple میں تین elements ہوں گے ordered quad triple میں چار elements ہوں گے in general ہم ordered n triple ہم define کر سکتے ہیں ordered n triple کی جب آپ بات کریں گے that will have n elements n elements میں سے ایک ہمارا پہلے element ہوگا پھر دوسرے element and so on اس کی former definition بھی آپ دیکھلیں the ordered n triple a1 a2 so on up to an consists of elements a1 a2 up to an together with the ordering first is a1 second a2 and so forth up to an in particular an ordered two triple is called an ordered pair یا سکتے ہیں گے ہم نے define کیا and an ordered three triple is called an ordered triple اور equality کے ہم نے بات کی تھی تو n tuples میں بھی جب ہمارے پاس دو n tuples برابر ہوں گے تو ان کے respective elements سے وہ برابر ہو جائیں گے پہلا پہلے کے برابر دوسرا دوسرے کے برابر and so on اچھا ہم نے جب ہم sets کا set theory پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے کچھ operations introduce کیے تھے intersection, union, difference اس کا ہم نے دیا تھا اب ہم دو sets کو combine کرنے کے لیے ایک نیا concept introduce کرتے ہیں اس کو ہم کہیں گے cartesian product of two sets اور cartesian product کی definition ہمارے پاس اس طرح آئے گی اس میں ہمارے پاس دو sets ہیں a and b let a and b be sets the cartesian product of a and b denoted by a cross b is a set of all ordered pairs a b where a is in a and b is in b symbolically اگر اس کو ہم لکھیں گے تو یہ ہوگا a cross b equals set of all ordered pairs a b such that a belongs to a and b belongs to b okay اب ہم cartesian product کی بھی ایک example دیکھ لیتے ہیں to make the concept clear اس example میں ہم دو sets لے رہے ہیں پہلا set a ہے which has two elements one and two اور دوسرا set b ہے with three elements a, b and c اس کا جب ہم cartesian product لیں گے a cross b تو اس میں ہمارے پاس سارے ordered pairs آ جائیں گے جن کا پہلا element set a سے ہوگا اور دوسرا element جو ہے وہ set b سے ہوگا تو اس میں آپ نوٹ کریں چونکہ a میں دو elements ہیں اور b میں تین elements ہیں تو cartesian product میں ہمارے پاس total six elements آئیں گے اور یہ elements list کیے ہوئے ہیں one a one b one c اور پھر اس کے بعد two a two b two c اسی طریقے سے cartesian product ہم b cross a بھی لے سکتے ہیں b cross a میں ordered pairs کا پہلا element b سے ہوگا اور دوسرا element جو ہے وہ a سے ہوگا ہم cartesian product between a itself a to a a cross a بھی define کر سکتے ہیں اس میں ہم دونوں elements جو ہیں وہ set a سے ہی لیں گے اور a cross a میں total number of elements جو ہوں گے they will be equal to four کیونکہ a میں دو elements ہیں اسی طرح b cross b بھی ہم define کر سکتے ہیں اس میں سارے ordered pairs ہمارے پاس آئیں گے اور ان کے دونوں elements جو ہوں گے they will perform the set b اور b cross b میں آپ نوٹ کریں چونکہ b میں تیر elements ہیں تو b cross b میں total three into three nine elements ہوں گے کچھ remarks بھی اس کے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چلے جائیں کہ example سے clear ہوگا a cross b is not really equal to b cross a unless a is equal to b اچھا دوسرا remark جو کہ اس example سے directly تو evident نہیں ہے لیکن میرے خیال آپ آسانی سے نوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر دوسرے set میں a cross کو ہم لیں گے کسی کا cartesian product میں ایک set اگر empty ہوگا تو cartesian product itself will become empty یعنی a cross phi is equal to phi cross a is equal to phi اور تیسا remark میں نے آپ بتا دیا ہوا ہے کہ number of elements in a cross b is equal to the product of number of elements a and number of elements in b اچھا اب جیسے ہم ordered pair کے لئے ہم ordered triple کی ordered n triple کی بات کر رہے تھے اسی طریقے سے ہم cartesian product بھی more than two sets لے سکتے ہیں تو اس کی بھی example لے لیں ہمارے پاس اس کی definition formal دیکھ لیں cartesian product of more than two sets the cartesian product of sets a a two so on up to an denoted by a one cross a two cross so on up to an is a set of all ordered triples a one a two so on an ordered n tuples where a one belongs to a one a two belongs to the set a two so on element an belongs to the set an symbolically this set a one cross a two cross up to an is equal to the set of all ordered n tuples a one a two an such that ai belongs to the set ai for i varying from one to n we have ordered pairs and cartesian product concept we have a topic which is relations now we define relations and we have two brothers are related we have cousins are related we have cousins relationship we can define class fellows relationship people from the same country country man relationship this kind of relations concept has a special meaning in mathematics or is a mathematical or formal definition we have mostly definition on that concept which implies English relation but this definition is concrete and sometimes you feel that we familiar with concept relation and agree not to this formal definition let a and b be sets a relation or a binary relation r from a to b the subset of the cartesian product a cross b when a b belongs to r we say that a is related to b by r and we write a r b otherwise if a b does not belong to r we write a r b and r cross and this means that r is not related to b by r list list we have done 11 12 13 21 22 23 now relation we defined that is cartesian product that will be called a relation we can have examples we have five examples include parry relation r one it has three members dous relation میں چار members ہیں اب پہلی relation میں دیکھیں کہ one is related to one ہم یہ کہیں r one is related to three two is related to two r two میں one is related to two two is related to one two is related to two and two is related to three r three ایک نسبتا smaller relation آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس itself one is related to one r four is the largest possible relation جو کہ پورے کے پورے Cartesian set کے اوپر آگئی ہے اور r five is the smallest possible relation you can say اس میں کوئی بھی element دوسری کے ساتھ related نہیں ہے r five consists of the empty set relations کے concept کو ہم نے explain کر دی ہے کچھ اور اس کے terminology بھی introduce کر دیں relation سی حوالے سے تو یہ فیلال domain اور range کا concept آپ کو بتا دیتے ہیں the domain of relation r from a to b is a set of all first elements of the ordered pairs which belong to r and this set is denoted by dom r symbolically dom r is the set of all a belonging to the set a such that ordered pair a b belongs to the relation r یعنی relation k relation میں جتنے بھی ordered pairs شامل ہیں ان کا پہلے element لے لیں گے تو آپ کے پاس domain اس کا آ جائے گا range کی definition is the range of a relation r from a to b is a set of all second elements of the ordered pairs which belong to r and it is denoted by ran r symbolically ran r is a set of all elements b belonging to the set b such that the ordered pair a b belongs to r clearly range or domain جو دونوں ہیں domain جو that will be a subset of a or range will be a subset of b جو ہم نے domain اور range کا definitions دی ہیں ان کے لئے بھی کچھ examples اور exercises کرتے ہیں these examples and exercises are very very simple لیکن i think they are very important تاکہ آپ کو concept جو ہے اس میں کوئی difficulty نہ رہے کوئی confusion آپ کے پاس باقی نہ رہے تو let's do a few examples and exercises پہ ایک سائز میں ہم set a which is equal to which has two elements one and two اور b ہمارا وہ ہی تین elements کا سائٹ ہے containing elements one two and three اور اس میں ہم نے relation define کی ہے relation r جو نے define کی ہے اس میں order پہ اس a b لے رہے ہیں cartesian product a cross b اور شرط اس میں یہ ہے پہلے element that must be smaller than the second element a is less than b ہم نے r کو define کیا ہے r is equal to set of ordered pairs a b belonging to the cartesian product a cross b such that a is less than b اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کے relation کے ordered پہ سارے کے سارے معلوم کرنے یعنی explicitly اس کو لکھنا ہے کون کون سے ordered pairs میں شامل ہوں گے اور پھر اس relation کا ہم نے domain اور range معلوم کرنا ہے اور جو c part ہے اس question کا اس میں ہم نے simply یہ پوچھا ہوا ہے کہ is one related to three and is two related to two یہ simple exercise ہے let's do it اب سب سے پہلے جو ہمیں پوچھا گیا ہے کہ سارے کے elements کو ہم نے لکھ نا ہے اب یہ دیکھیں نوٹ کریں a cross b لکھتے ہوئے وہ پورے کا پورے ہمارے چھے elements آ جائیں گے اب r میں ہم نے ان چھے elements میں صرف وہ pairs ordered pairs ہم نے include کرنے ہے جن میں پہلا element دوسرے element condition ہماری یہ کہ پہلا element لازمی طور پہ دوسری element سے چھوٹا آنا چاہیے اچھا one is less than two اس کا مطلب ہے کہ one two ordered pair combination میں include کر لیں گے اسی طرح one is less than three therefore one three this ordered pair is also included in the relation اس کے بعد two one کو include نہیں کیا جا سکتا because it doesn't satisfy our condition اسی طریقے سے two two کو بھی شامل نہیں کیا جا سکتا because in this ordered pair again two is equal to two not less than two two three کو include کر لیں گے because two is less than three تو ہمارا بس relation آئی ہے it has three ordered pairs one two one three and two three اب and that will form the domain اور یہ domain جو ہے یہ جیسے میں ہم نے نوٹ کیا یہ set a کا subset ہوگا تو domain r اس کے صرف پہلے elements اگر ordered pairs کے دیکھ لیں تو one اس میں شامل ہو جائے گا order pair one two اس میں ہے one three اس لیے one شامل ہو جائے گا اور two آ جائے گا اس دوسری elements میں دو آ رہے اور تین آ رہے تین دو دفعہ آ رہے دو order pair میں three included ہے لیکن ہم نے جب اس کا range کو لکھیں گے تو تین کو ہم نے repeat نہیں کرنا صرف ایک ہی دفعہ لکھیں گے range of r contains two three اس میں ایک note آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ بعض کا domain جو ہے وہ set a کے برابر ہی آ جاتا ہے اور بعض کا نہیں بھی آتا اسی طریقے سے range ہے it is some time equal to the second set and some time it is not اس example میں ہمارے پاس domain a کے برابر آ گیا ہے اور range ہے it's a proper subset of the set b part c میں یہ پوچھا ہوا تھا کہ is one related to three تو clearly one three ordered پیر چکے relation میں آر میں شامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ one is related to three اور two جو ہے it is not related to two because two two is not included in the relation اسی طرح ایک اور example لیتے اس example میں ہم numbers نہیں لیں گے بلکہ کچھ اور لے لیں گے relations can be defined صرف numbers کے درمیان نہیں ہوتی relations can be defined set of different elements تو ہم کچھ اور example لیتے ہیں اس میں ہم نے لیے ہے set A میں تین elements ہیں eggs milk and corn there are three elements in set A اور set B میں ہمارے پاس بھی تین ہی elements ہیں the elements are cows goats and hens اور relation کو ہم define کرتے ہیں from A to B so that A B belongs to R if and only if A is produced by B اب آپ دیکھیں کہ ہماری relation میں کون کون سے elements آ جائیں گے سب سے پہلے ہم eggs دیکھتے ہیں eggs are not produced by cause اس کا مطلب ہے کہ یہ ordered pair eggs cause کا relation میں شامل نہیں ہوگا اسی طرح eggs are not produced by goats اس کا مطلب ہے کہ یہ ordered pair eggs اور goats والا ordered pair یہ بھی relation میں شامل نہیں ہوگا eggs are produced by hands تو یہ ordered pair ہمارا relation میں شامل ہو جائے گا اگلی element A ہم milk لیتے اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس element B کے کس element کے ساتھ ہم relate کر سکتے ہیں تو milk is produced by cows اس کا مطلب ہے کہ milk cows یہ ordered pair ہماری relation میں شامل ہوگیا milk is produced by goats تو یہ ordered pair بھی اس میں شامل ہوگیا اچھا اب تیسا element set A کا ہے corn اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ is corn produced by any of three elements in set B corn is not produced by cows so this ordered pair is not included corn is not produced by goats or hens this کا مطلب ہے کہ corn is not related to any element in the set B this relation complete now the relation has three ordered pairs in it so you can note that eggs are related to hens milk is not related to hens milk is related to cows corn is not related to cows etc let's have another example let's introduce example a concept we introduce this example let's see this example we have set of numbers set a containing two elements zero and one and set b has only one element one in it and we have question to find all binary relations from the set a to set b now to set a and set b cartesian product we have two elements and b one element so this means that cartesian product will have two elements two into one two elements and those elements we list 0 1 1 1 1 now the question is that we wrote all relations from set a to set b so you can guess how many relations will be a cross b that are all relations I have said in a lecture when set theory I told you that if a containing n elements then how many subsets can happen in a lecture we told you that if a is a set with n elements then number of subsets of a is equal to 2 to the power n now we have a cross b because there are two elements then a cross b can be subsets can be 2 to the power 2 that is 4 total which will be a cross b they are four this means that 4 1 1 ہے یعنی 1 is related to 1 R4 میں ہم پورے کا پورا A cross B لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ every element of A is related to every element of B اس میں ہمارے پاس دو elements آگئے ہیں 0 1 ایک audit پر آگئے ہیں اور دوسرا 1 1 اس میں audit پر آگئے ہیں اچھا اس example کے ذریعے جو ہم نے concept آپ کو clear کرنے کی کوشش کی ہے اس کو آپ note کر لیں کہ اگر A میں M element ہیں اور B میں N elements ہیں تو number of relations from A to B کی تعداد کتنی ہوگی A cross B میں elements ہو جائیں گے M cross N اور A cross B کے subsets کتنے ہو جائیں گے 2 to the power M cross N جس کا مطلب ہے کہ A سے B تک relations کی تعداد ہو جائے گی 2 to the power M cross N ہم نے relations define کی ہیں from a set A to a set B اب یہ بھی possibility ہوتی ہے کہ دونوں sets برابر ہوں یعنی A اور B کی set ہو یعنی ہم define کر رہے ہوں relation from a set A to a set A itself تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ relation جو ہے it is on A یعنی اگر relation from set A to A ہو تو اس کو ہم کہیں گے a relation on the set A اس کنسپٹ کی بھی it deserves a formal definition a relation on the set A is a relation from A to A in other words a relation on a set A is a subset of A cross A اس کی اگزامپل بھی دیکھ لیں اگزامپل میں ہم A کو لے رہے ہیں consisting of four elements one, two, three and four اور اس میں ہم نے relation define کی ہے کہ A is related to B if and only if A divides B یہ divides کا concept ہم بعد میں بھی use کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس ایک proper symbol ہے اگر ہم نے لکھنا ہو کہ A divides B تو اس کو ہم لکھتے ہیں A slash B symbolically ہم لکھتے ہیں A slash B اور اس کو ہم پڑھیں گے A divides B اب اس میں دیکھیں relation میں کون کون سے elements آ جائیں گے اگر ہم one کو لے لیں تو one کن کے ساتھ ordered pair بنائے گا ان سارے elements کے ساتھ one A کے ان سارے elements کے ساتھ بنائے گا جن کو کہ one divide کرتا ہے اب one A کے سارے کے سارے elements کو divide کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ A جو ہے اب one one ایک ordered pair آ جائے گا one two دوسرے order pair آ جائے گا one three دوسرے order pair آ جائے گا one four ہمارے پاس ایک اور order pair آ جائے گا next اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ two کن کن elements کو divide کرتا ہے اس سیٹ کے two کو one کو divide نہیں کرتا two three کو divide نہیں کرتا two four کو divide کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ two is related to four two اپنے آپ کو بھی divide کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ two is also related to two اب element three کو order pair آ جائے گا تو اس طرح یہ relation ہماری complete ہو گئی ہے اس کے سارے کے سارے ہم نے order pair اس اس relation کے لکھ دی ہیں اچھا closing the mark ہم نے ابھی definition دی ہے relation کی relation on a set A اس میں relation جب ہم بنائیں گے تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ A cross A کی A cross A کی جتنے بھی subsets ہوں گے they will be called relations تو subset can be empty set subset can be set itself تو ہمارے پاس دو relation تو لازمی طور پہ آئیں گی ایک empty relation آئے گی اور A cross A بھی ایک پوری کی پورا set جو ہے that is also relation تو ان کے لئے ہمارے پاس special words ہیں A cross A کو ہم کہتے ہیں universal relation اور phi کو ہم کہتے ہیں empty relation کہ اب ایک اور ہم example لیتے ہیں relations کے لئے relation ہم ڈیفائن کریں گے on the set of integers it's a very simple example لیکن اسی simple example کو ہم بعد میں زیادہ modify کر کے اور اس کو زیادہ interesting بنائیں گے تو اب اس example کو دیکھیں define a binary relation E on the set of integers Z as follows relation کے لئے ضروری نہیں کہ ہم R کا سیمبل استعمال کریں ایکس example میں relation کے لئے ہم نے R کی جگہ E کا سیمبل ہم نے استعمال کیا ہے relation کو ہم نے اس طرح کیا ہے کہ two integers M N belong to R M is related to N if and only if the difference of M minus N is even اچھا اب اس definition کے ساتھ آپ کیا guess کر سکتے ہیں کہ کون کون سے elements ہапس میں related ہوں گے دو elements اس صورت میں related ہوں گے اگر ان کا difference even آجاتا ہے مثلا clearly دو two and four رابر اور minus two is an even number اب اس پہ clearly note کر سکتے ہیں کہ دو even numbers جو ہیں they will be related اور دو odd numbers جو ہیں they will also be related even numbers سارے کے سارے even numbers کے ساتھ لیٹ ہو جائیں گے اور اور نمبر سارے کے سارے اور نمبر کے ساتھ لیٹ جائیں اب سپل question پوچھے ہوئے ہیں is zero related to zero is five related to two does six six ordered pair belong to e does the ordered pair minus one seven belong to e اور ب پار لسکا یہ ہے کہ proof that for any even integer n n is related to zero اب یہ a میں جتنے parts ہیں they are very very simple zero zero is related کہ دونوں even numbers ہیں جیسے ہم نے نوٹ کیا تھا کہ even numbers آپس میں relate کریں گے five or two five odd or two even they cannot be related اور آپ دیکھیں کہ ان دونوں کا difference وہ تین آرہ ہے which is not even six is related to six کیونکہ دونوں even number ہیں اور ان کا difference zero آرہ which is an even number minus one اور seven they are also related because both of them are odd numbers minus one minus seven is equal to minus eight which is an even integer therefore minus one and seven are related اچ اب ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ every even integer is related to zero تو اس کے لئے simply ہم نہیں ثابت کرنا ہوگا ہم ایک general n integer لے لیتے ہیں n minus zero جو n کے برابر ہی ہوگا اور n کو چونکہ ہم نے even لیا تو result ہمارے پاس even آرہ ہے so n is related if n is an even number then n is related to zero اب ہم نے relations کو define کر ہے اب ہم relations کو represent کریں گے in different ways ہمارے پاس تین یا چار اور methods بھی ہیں جس کے ذریعے ہم relation کو represent کر سکتے ہیں ابھی تک ہم نے relation کو لکھنے کے لیے یہ کیا تھا کہ اس کے سارے ordered pairs کو لکھ دیتے تھے یا اس کی property کو explain کر دیتے تھے to do those methods of representing relations تو پہلا method ہم diagram کے زریعے relation کو represent کریں گے اس میں بھی ہم finite sets کی example لے رہے ہیں a is a set of three elements one to three and b is a set of two elements x y اب اس سے جو ہم نے relation define کی ہے relation سو بہت سی اس پر define کی جا سکتی ہیں لیکن r ہم نے relation define کی ہے which has four ordered pairs in it one y two x two y three x ایک طریقہ جو ابھی ہم بتا رہے ہیں coordinate diagram کے ذریعے اس کو طریقہ ہی ہوگا کہ ہم جو ایک elements کے ان کو along x axis plot کر دیں کوئی unit لیں اور اس کے ساپ سے اور b elements کو along y axis لے لیں تو one two three کو ہم نے access کے along لے لیا اور b کے points x y کو ہم نے vertical axis کے along لے لیا اور جیسے ہم points کو plot کرتے ہیں کسی graph کے اوپر اسی طریقے سے ordered pairs کو بھی plot کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ one y کو سب سے پہلے ordered pair تھا اس کو ہم نے plot کی ہے ہم نے vertical line draw کی ہے one سے اور horizontal line ہم نے draw کی ہے y سے اور ان کے section پہ ہمارے پاس جو point آرہا ہے that represents the ordered pair one y اسی طریقے سے two x کو ہم نے represent کی ہے پھر two y کو represent کی ہے اور three x کو represent کی ہے کہ اب coordinate diagram کے لئے relation کو represent کرنے لئے ہم دوسری example لیتے ہیں اس example میں ہم infinite set لیں گے اور اس میں relation آئے گی that will have infinite ordered pairs in it تو اس example کو بھی دیکھ لیں draw the graph of the bind relation c from r to r defined as follows ہم r کے اوپر relation کو represent کرتا ہے اور جس relation کو define کر رہے ہیں اس کو denote کر رہے ہیں c کے ساتھ relation کو define کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ rule ہے for all xy belonging to r cross r x y ordered pair belongs to relation c if and only x square plus y square equals one اب اس کی ہم نے coordinate diagram بنانی ہے تو اسی طریقے سے ہم x axis اور y axis لیں گے ہم نے یہ کیا ہے کہ y کو represent کر دیا ہے پہلے in terms of x تو ہمارے بس equation 3x square plus y square equal to one اس equation کو rewrite کر سکتے ہیں y equal to plus minus square root of one minus x square ایک چیز note کریں کہ x value minus سے کم ہوگی یا 1 سے زیادہ ہوگی تو اس کا square یہ 1 سے بڑھا ہو جائے گا تو اس طرح 1 minus x square it will become negative اور جب ہم negative number کا square root لیتے ہیں that becomes imaginary اور ہم چونکہ real numbers کی بات کر رہے ہیں we can it all that اس کا مطلب ہے کہ we must have values of x ranging from minus 1 to 1 اسی طرح کی condition اگر x کو express کریں in terms of y تو آپ کے پاس y کے لئے بھی اس طرح center origin پہ ہوتا ہے اور اس کا radius 1 کے برابر ہوتا ہے تو جب اس relation کا graph draw کیا جائے گا تو we will have this diagram here بنیں گے اچھا اب ہم ایک اور representation لیتے ہیں relations کے لئے اس representation میں ہم ایک طرح arrow diagram بنائیں گے یہ representation صرف اس صورت میں ہم بنا سکتے ہیں جب ہمارے پاس sets جن کے اوپر ہم relations define کر رہے ہیں وہ finite ہوں تو یہ بھی دیکھنے representation arrow diagram of a relation let a b set containing 3 elements 1 2 3 b has elements x y and we define relation r containing 4 ordered pairs 1 y 2 x 2 y 3 x اس کی diagram arrow diagram بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم a اور b کے لیے ہم سرکل بنا لیتے ہیں ان کو sets جیسے ہم ون diagram میں sets بناتے ہیں ویسے ہم sets بنا لیتے ہیں اور جتنے بھی elements set کے اندر موجود ہیں ان کو ہم لکھ دیتے ہیں اس کے اندر تو a اور b دونوں کے لیے ہم نے دو سرکل بنا دی ہیں اور a کے تینے elements کو سرکل کے اندر لکھ دیا ہے one two three اور b کے دونوں elements x اور y ان کو بھی corresponding سرکل کے اندر لکھ دیا ہے اب one ہمارے پاس relation میں one is related to y تو ایک arrow ڈراؤ کر دیں گے one سے لے کے y تک اسی طرح two is related to x and two is related to y تو two سے ہمارے پاس دو arrows آئیں گے ایک arrow x کی طرف جائے گا اور دوسرا arrow will be pointed towards y اور three is related to x three will have an arrow pointing to x ابھی جہا ہم نے ڈائیریکٹر گراف کا جو کنسپٹ دیا ہے ریلیشن کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے اس میں ہم نے دو ڈسٹنگ سٹھ لیے تھے a اور b اور ریلیشن کو ہم ایک ہی سیٹ کے اوپر بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں تو اگر ہم ریلیشن کو ڈیفائن کر رہے ہیں ان کو ریپیزنٹ کر دیں with پوائنٹ on a plane اور اس کے بعد پھر ایروز ہم ڈراؤ کر دیں اگر ہمارے پاس let's say اگر 1,2,3 دو پوائنٹ ہیں کسی سیٹ کے اندر اور ہم اسی پر ریلیشن ریفائن کر رہے ہیں اسی سیٹ کے اوپر تو پھر 1 سے 2 تک 2 سے 3 تک 4 elements 0 1 2 3 اور سیٹ a کے اوپر ہم نے ریلیشن دیفائن کی ہے which has ordered pairs 00 13 21 22 30 and 31 in it اب اس پہلے ہم نے یہ کیا ہے کہ a کے چاروں پوائنٹ کو ہم نے ریپریزنٹ کر دیا ہے 0 1 2 3 پہلے ہم یہ کر دیں گے اس کے بعد 0 is کریں گے which starts from 0 and comes back to 0 اس کے بعد ہمارے پاس ordered pair 1 3 اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1 سے ہمیں کرو لیں گے which will take us to 3 پھر اگلی ordered pair 2 1 اس کا مطلب ہے کہ 2 سے ہمیں کرو سٹارٹ کریں گے and it will پوائنٹ towards 1 تو یہ جو ایرو ہے یہ 2 1 کو represent کرے گا 2 2 کے لئے ہمیں loop draw کرنا پڑے گا which starts from 2 and return back to itself پھر 3 0 کے لئے ہم arrow بنائیں گے 3 سے 0 تک اور 3 1 کے لئے ہم ایک arrow بنا دیں گے 3 1 اس طریقے سے بھی ہم relation کو define کر سکھتے ہیں when we have just a set when the relation is defined on a set relation کو represent کرنے کا ایک اور interesting اور useful method یہ ہے کہ relation کو ہم represent کر دیتے ہیں with a matrix اور یہ representation بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ applications میں کافی useful رہے گی let's see this representation if we have two sets a to a n when b has elements b one b two up to b m let r be a relation from a to b we define a matrix m of order n by m according to this equation entries of this matrix are either one or zero and entry is one and entry m i j is one if a i and bi a i bi belongs to the relation r and it is zero if a i is not related to r and it is i vary one to n and j vary to m to this definition we have many notations use it is not really that complicated simple representation and the example is representation you clear is let a be the set containing three elements one to three and b be the set containing two elements x y and we have relation containing four ordered pairs 1y 2x 2y 3x now now matrix will be 3x 3x 2x a 3 elements and b 2 elements so we have three rows and two columns rows 1x and 1x y now see that 1x ordered pairs 1x not related to x according to our relation 1x entry 1x and 1x is related to y 1x y and 1x 1x then 2x related to x so 2x 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 3x 2x 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 3x 2x we have represented different different ways we have ordered pairs we have set in order pairs then we have coordinate diagram or graph represented xy graph then we have directed arrows and we have now relation will possibly given to you have any any of these representations it is possible to convert relation in a matrix form and some other forms this relation given in matrix form clearly this is a relation on a set a containing elements 1 2 3 a from a from from a a a to a from a to itself where a contains elements 1 to three and we have ordered pairs and one 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 three two one three and three three then one 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 three two two and finally there will be a loop from three to itself and finally we note that relation itself is a set so we two sets together two relations or intersection so these concepts are in this exercise we are a and b a has two relations defined from a to b one relation is related to y if and only if x divides y is x is related to y under s if and only y minus 4 is equal to x to we see what elements we have a cross b we have two sets we will get a set containing six elements two six two eight two six four six four six eight four ten these ten ordered pairs to y two can be two elements can be two six ordered pair two eight eight is two eight two eight is also included now we will relate four doesn't divide six four six is not included four eight ordered pair four ten ten this excludes the ordered pair four ten now s we have refined that second element minus y minus four is equal to the first element we can say if we relate x we have to relate which elements we have to relate which is 4 more so two six four no four is late four simply eight because eight minus four is equal to four eight now they are simply sets r and s and two we have to union s and union we have to note that r union s is r and s is r and intersection s is s s so we have to intersection clearly relations are simply sets and union intersection we have to complete today we have basic concepts we have to define relation we have to define the order pair and the cartesian product we have to define then we have to see relation how to represent relation we have to graphically represent arrow diagram and matrix represent now we will in our next lecture relation properties and we will be interested in those relations which are from a set A to A itself which are relation on a set A we will emphasize and we will see which are important properties and I hope to see you again tomorrow